اسلام علیکم ویلکم ٹو راجپو ڈاکومنٹری دوستو البرٹ آئنسٹین کو کون نہیں جانتا ہمیں سائنس میں دلچسپی ہو یا نہ ہو لیکن پھر بھی ان کو ہر کوئی جانتا ہے البرٹ آئنسٹین کا نام تریق عظیم سائنسدانوں کی لسٹ میں ضرور آتا ہے جدید سائنس کا چاند انتہائی اہم ستون البرٹ آئنسٹین کی محنتوں سے ہی کھڑے ہیں اس ویڈیو میں ہم گریٹ سائنٹیسٹ البرٹ آئنسٹین کے مطلق چاند ایسے ایفیکٹ پر نظر ڈالتے ہیں جنہیں شاید ہی آپ جانتے ہوں ایفیکٹ نمبر ایک دوستو جب آئنسٹین پیدا ہوئے تھے تو ان کا سر ایک نارمل بچے کے مقابلے میں بہت بڑا تھا اور آئنسٹین کے پیدا ہوتے ہی ڈاکٹروں نے ان کے پیرنٹس کو بتا دیا تھا کہ یہ دماغی طور پر کمزور ہیں یہی وجہ ہے کہ آئنسٹین نے سات سال کی عمر کے بعد پڑھنا شروع کیا ایفیکٹ نمبر دو آئنسٹین کی چار سال کی عمر ہونے سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں بول سکتے تھے یعنی کہ وہ مکمل طور پر گنگے تھے لیکن ایک بار جب وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو اچانک پہلی بار بولے سوپ کتنا گرم ہے یہ سننے کے بعد آئنسٹین کے پیرنٹس ہران ہو گئے تب سے یہ آئنسٹین بولنے لگے ایفیکٹ نمبر تین سان انیس سو باون میں البرٹ آئنسٹین کو اسرائیل کی طرح سے پرائم منسٹر بننے کی بھی آفر آئی تھی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر آفر کو منع کر دیا کہ وہ پولیٹکس کے لیے نہیں بنے بلکہ سائنس کے لیے بنے ہیں اگر آج البرٹ آئنسٹین اسرائیل کے پرائم منسٹر ہوتے تو شاید آج بہت سی تھیوری انسولو ہوتی ایفیکٹ نمبر چار آئنسٹین پورے فوکس کے ساتھ کام کرنے کے لیے وہ اپنے ارام میں کبھی قصر نہیں چھوڑتے تھے اس لیے وہ پورے داس گھنٹے سوتے تھے تا کہ وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں ویسے دوستو ہمیں بھی اپنے کام کو پورے فوکس کے ساتھ کرنے کے لیے پورے داس گھنٹے سونا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ایفیکٹ نمبر پانچ ایک بار البرٹ آئنسٹین کے دوست نے ان سے ان کا ٹیلی فون نمبر مانگا البرٹ آئنسٹین کے پاس رکھے ٹیلی فون ڈریکٹری میں وہ اپنا فون نمبر دوننے لگے البرٹ آئنسٹین کے دوست حران ہو کر بولا آپ کو اپنا خود کا ٹیلی فون نمبر بھی یاد نہیں البرٹ آئنسٹین نے کہا کسی ایسی چیز کو میں کیوں یاد رکھوں جو مجھے دو منٹ کتابوں میں دوننے سے مل جاتی ہیں البرٹ آئنسٹین کی یاد آشت بہت کمزور تھی وہ اپنا ٹیلی فون ڈیٹ حتیٰ کہ اپنا ڈریس بھی بول جاتے تھے ایفیکٹ نمبر چھے دوستے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ آئنسٹین کو بچپن سے ہی کم اکل والا لڑکا مانا جاتا تھا ٹیچروں نے تو یہ تک بھی کہہ دیا تھا کہ آئنسٹین زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا لیکن وہی کم اکل والا لڑکا دنیا کا سب سے اکل مند انسان بنا ایفیکٹ نمبر سات دوستے جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی ابھی بتایا کہ آئنسٹین کو کم اکل والا لڑکا کہا جاتا تھا ایک بار آئنسٹین کو میتھ کے پرفیسر نے لیزی ڈوگ بھی کہہ دیا تھا البرٹ آئنسٹین پڑھائی میں زیادہ اچھے نہیں تھے لیکن ان کا فیوریٹ سبجیکٹ میتھ ہی تھا ایفیکٹ نمبر آٹھ اتنے بڑے سائنٹیسٹ ہونے کے باوجود بھی البرٹ آئنسٹین کو کار نہیں چلانی آتی تھی اور ان کو سمندری سفر بہت پسند تھا لیکن تیارنا انہیں نہیں آتا تھا ایفیکٹ نمبر نو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں آپ کے فیوریٹ سائنٹیسٹ کون ہیں تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کا فیوریٹ سائنٹیسٹ البرٹ آئنسٹین ہی ہو لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹین کا فیوریٹ سائنٹیسٹ کون تھا وہ تھے گلیلیو گلیلی ایفیکٹ نمبر دس ایک بار البرٹ آئنسٹین کی وائف سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اپنے ہسمند کی تھیوری کو سمجھتی ہیں تو انہوں نے کہا نہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا لیکن میں اپنے ہسمند کو ضرور سمجھتی ہوں اور ان پر میں بروسہ بھی کرتی ہوں تو دوستو ان میں سے کون سا فیکٹ آپ کو سب سے انٹرسٹنگ لگا ہمیں کمیر سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ انوالی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے آج کے لئے بس اتنا ہی تیکر اللہ حافظ